لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو اگلا واقعہ ہے وہ اہل جندی سابور کی مسالحت کا واقعہ ہے اسے بھی امام طبری نے جلد نمبر تین میں لقل کیا ہے اور اسی طرح وہ سیف کی روایت سے لقل کرتے ہیں کہ صدرہ ہجری میں اہل جندی سابور سے مسلمانوں نے مسالحت کی اس کی صورت یہ ہوئی کہ جب حضرت ابو سبرہ سوس کی فتح سفارے ہوئے تو وہ اپنی فوجوں کو لے کر وہاں سے ربانہ ہوئے اور جندی سابور کے قریب پہنچے وہاں حضرت زر بن عبداللہ بن کلیب ان کا محاصرہ کر رہے تھے حضرت ابو سبرہ نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں مقیم ہو گئے اور صبح و شام ان سے جنگ ہوتی رہی اور محاصرہ ہوتا رہا تاکہ مسلمانوں کے لشکر میں سے کسی نے ان کو پناہ دے دی جس کی تلات تیر پھینک کر دی گئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے اچانک یہ دیکھا کہ شہر کے دروازے کھل گئے ہیں اور لوگ باہر نکل آئے ہیں اس پر مسلمانوں نے پیغام بھیجا تمہیں کیا ہو گیا ہے وہ بولے آپ لوگوں نے تیر اندازی کے ذریعے ہمیں امن و آمان کا پیغام دیا ہے جسے ہم نے قبول کر لیا ہم جزیادہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں بشرت ہے کہ آپ ہماری حفاظت کریں مسلمانوں نے کہا ہم نے تو ایسا کوئی پیغام نہیں بھیجا وہ بولے ہم جھوڑ نہیں بول رہے ہیں آخرکار مسلمانوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ایک غلام نے جو یہاں کا باشندہ تھا اس کا نام تھا مقنف اس نے انہیں امن و آمان کا پیغام لکھ کر بھیجا تھا مسلمانوں نے کہا وہ تو غلام ہیں وہ بولے ہم اپنے آزاد اور غلام کے درمیان فرق نہیں سمجھتے ہیں ہمارے پاس امن و آمان کا پیغام آیا ہم نے اسے قبول کر لیا وہ اس پر قائم ہیں اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی ہے اگر تمہاری مرضی ہے تو غداری کرو مسلمانوں نے اس معاملے میں توقف کیا اور حضرت عمر کو صورتحال سے متعلق کیا انہوں نے تحریر کیا اللہ نے ایفائے اہد کو بہت اہمیت دی ہے تم اس وقت تک با وفا نہیں بن سکتے جب تک کہ ایفائے اہد نہ کرو تم انہیں مسالحت کی اجازت دے دو اور ان کے معاہدے پر قائم رہو اور وہاں سے لوٹاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کا انصاف کے ایک غلام بھی تیر بھینک دیتا ہے ایلہ امن کا تو اس کو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آنر کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اب مجھے بتاؤ اس کی مثالیں کہاں سے لے کر آو گے جب ہم نے یہ طریقے چھوڑ دیئے تو پھر ہم زلیل ہو گئے باران سیفی کی ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت عمر نے سترہ ہجری میں مسلمانوں کو فارس کے شہروں کی طرف پیش قدمی کی اجازت دے دی آپ نے فیصلہ حضرت احنف ابن قیس کے مشورے پر کیا تھا کیونکہ آپ ان کی صداقت اور فضیلت سے واقف تھے حضرت عمر نے الگ لشکر اور سپے سالار مقرر کر دیئے تھے اہلِ بسرہ کے سپے سالار جدہ گانہ تھے اور اہلِ کوفہ کے سپے سالار دوسرے تھے ان لوگوں کو اپنے حکام سے متعلق کر دیا تھا انہیں سترہ ہجری میں پیش قدمی کا حکم دیا گیا تھا مگر وہ اٹھارہ ہجری میں آگے روانہ ہوئے حضرت عمر نے حضرت ابو مصرح شریف کو حکم دیا تھا کہ وہ بسرے سے روانہ ہو کر بسرے کی آخری عمل داری تک پہنچ جائیں اور وہاں جا کر وہاں تک حکم ثانی تک مقیم رہیں حضرت عمر نے سپے سالاروں کے علم حضرت سحیل بن عدی کے ہاتھ روانہ کیے وہ ان جھنڈوں کو لے کر آئے انہوں نے خراسان کی جنگ کا جھنڈہ حضرت احنف ابن قیس کو دیا اور ارد شیر خررہ اور سابور کی جنگ کا جھنڈہ حضرت مجاشع بن مسعود سلمی کو دیا استقر کی جنگ کا جھنڈہ حضرت عثمان بن ابی العاد ثقافی کو دیا اور فسا اور دار البجرد کی جنگ کا علم حضرت ساریہ بن زنیم کنانی کو دیا اور پھر جنگ کا اور کرمان کی جنگ کا جو علم ہے وہ حضرت سحیل بن عدی کے پاس رہا اور سجستان کی جنگ کا علم حضرت عاصم بن عمر کے سپرد کیا یہ لوگ سترہ ہجری میں روانہ ہو گئے تھے مگر ان علاقوں تک پہنچنے کے لیے وہ سفارائی کرتے رہے تا کہ جب وہ مکمل طور پر روانہ ہوئے تو اٹھارہ ہجری شروع ہو گئی تھی حضرت عمر نے ان سبی سالاروں کی امداد کے لیے نامبر اہل کوفہ کو بھیجا چنانچہ حضرت سحیل بن عدی کی مدد کے لیے حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عدبان کو مقرر فرمایا اور حضرت احنف بن قیس کی مدد کے لیے حضرت علقما بن نظر کا تقرر کیا اور عبداللہ بن ابی عقیل ربعی بن عامر اور ابن ام غزل کو بھی بھیجا حضرت عاصم بن عمر کی مدد کے لیے عبداللہ بن عمیر اشجعی کو روانہ فرمایا اور حضرت حکم بن عمیر تغلبی کی مدد کے لیے شہاب بن مخارق مازنی کا تقرر کیا بعض محرقین کا قول ہے کہ سوس رام حرمز کی فتح اور تستر سے حرمزان کی واپسی بیس ہجری میں ہوئی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سترہ ہجری میں بھی مسلمانوں کے ساتھ حج کیا اس وقت تک مکہ معظمہ کے حاکم عطاب بن اسید تھے یمن کے حاکم یعلا بن امیہ تھے یمامہ اور بحرین کے حاکم حضرت عثمان بن ابی العاس تھے اممان کے حاکم حزیفہ بن محسن تھے شام کے حاکم وہ تھے جن کے اسمائے گرامی پہلے بتا چکے ہیں کوفے اور اس کے علاقے کے حاکم حضرت سعید بن ابی وقاس تھے اور اس کے قاضی ابو قرہ تھے بسرے اور اس کے علاقے کے حاکم حضرت ابو موسیٰ اشاری تھے اور پھر بڑی تفصیل کے ساتھ باقی تمام واقعات اس زمن میں آ چکے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بازے ایک اٹھارہ ہجری کے واقعات جو ہے ہم اگلے درس سے آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقَ